پوری دنیا میں سرکار دوالہ علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ what is the meaning of خلیل یعنی friend, dost یا اللہ کے دوست ہیں اچھا پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خلیل کیسے کہلائے اس کا بھی بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے حضرت عبد بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی بڑی مہمان نوازی فرماتے تھے ایک دن مہمان گھر پہ کوئی نہیں آیا وہ بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھاتے تھے تو باہر نکلے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے تو اب وہ جب گھر میں واپس آئے تو گھر میں ایک بندے کو کھڑے وے دیکھا آپ کہتے ہیں کہ تم کون ہو میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے میں تو مہمان باہر ڈھونڈنے گیا ہوں تم بغیر اجازت گھر میں تو کہتا کہ حضور میں ملک الموت ہوں اور مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے کہ اسے ایک بشارت دوں کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے اپنا خلیل بنا لیا ہے پوچھا جلدی بتاؤ خوش نصیب کون ہے میں تو اس سے ملنے جاؤں گا بے شک وہ شہر کے کسی کنارے پہ کیوں نہ ہو میں اس کو پورا ٹریول کر کے جاؤں گا ملوں گا کہ وہ اللہ کا دوست بن گیا ہے اللہ اکبر تو حضور میں ملک الموت کہتے ہیں حضور و بندے آپ ہی ہیں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے تو کہتے ہیں مجھے اللہ نے کیوں خلیل بنایا وجہ کیا ہے تو عرض کرتے ہیں حضور آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں سے نہیں مانگتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اپنا خلیل بنایا اچھا چار آسمانی مذاہب ہیں نا اور ہم پڑھتے بھی ہیں چار آسمانی کتابیں ہیں توریت زبور انجیل اور قرآن ان چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے آپ کا عدب بھی ہے آپ کی تعظیم بھی ہے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے آپ کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے سب کے سب آپ والد ہیں کیونکہ سب آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی یادگار حج میں موجود ہے حج کے کئی معاملات آپ کی ہی یاد میں ہیں جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ حضرت ابراہیم نے ماری تھی بی بی حاجرہ آپ کی زوجہ صفہ مروہ کے درمیان دوڑی اللہ کو یادہ پسند آئی صفہ مروہ کی صحیح لازم قرار دے دی گئی ہم تبرکن آب زمزم پیتے ہیں تو آب زمزم جناب حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا ہے ہم مقام ابراہیم بن عوانس پڑھتے ہیں تو مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ ہے جس کعبے کا تواف کرتے ہیں اس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی یعنی اگر آپ دیکھیں تو قدم پر اللہ کی یاد اللہ کی عبادت میں حج میں حضرت ابراہیم کی یاد بھی ہے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں بہت ساری کنفیوزن دور ہو جائیں گی کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں رب اولیاء اللہ کا دن کیوں مناتے ہیں بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہیں اس کو بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں لوجیکلی بات صفہ مروہ کے درمیان دورنا کعبے کا تواف تو نہیں ہے اس کی بجائے کعبے کا تواف کر لیتے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے نا ہم دو پہاڑیوں کے درمیان کیوں دور رہے ہیں یہ بظاہر تو کوئی عبادت نظر نہیں آتی مگر اللہ تو اس ماں کی یاد کو باقی رکھنا تھا صفہ مروہ میں جب تک دورتے نہیں حج کمپلیٹ نہیں ہوتا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پتا چلا یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو اپنے پیاروں کی یاد کتنی پسند ہے آپ مزے کی بات دیکھیں جب میں اور آپ صفہ مروہ کے درمیان چلتے ہیں نا تو کچھ دیر چلتے ہیں کچھ دیر دورتے ہیں کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے میلین اخدرین سبزلائٹ آتی ہے تو لوگ دورنا شروع کر دیتے ہیں پھر سبزلائٹ ختم ہوتی ہے پھر نارمل چلتے ہیں وہ یہ تھا چلے میں وہ واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں اس سے مکہ آباد کیسے وہ بھی پتا چل جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبیرہ والی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امتحان آئے نا وہ انگلیویبل ہیں میں اور آپ تصفر بھی نہیں کر سکتے حضرت غور کریں یہ بھی نہیں پتا شاید بہت سارے لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل جو عطا ہوئے نا وہ نائنٹی نائن یئرز کی ایج میں عطا ہوئے نانوے سال آپ دعا کرتے رہے اور دعا کیا ہوتی تھی اسماعیل اس کے معنی ہے اے اللہ میری سلے بیٹا پیدا ہوا آپ نے نامی اسماعیل رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس بیٹے کو جو نانوے سال بعد ملا ہے حکم ہوا کہ ایک ایسے سہرہ میں جا کر چھوڑا ہو جا نہ پانی ہے نہ آبادی ہے نہ کچھ ہے یار ایسے بچے کو جو پانچ دس سال بعد پیدا ہم پیر زنین پر نہیں لگنے دیتے کہ یار بڑی مرادوں سے ملا ہے دودھ پیتا بچہ ہے اپنی بیوی کو اپنی زوجہ کو اور آپ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آگئے آپ کی زوجہ پوشتی ہے آپ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کس کے حکم سے یا تو کوئی نہیں ہے کوئی ایک بھی نہیں تھا ایک خاتون ایک بچہ کوئی درخت نہیں کوئی پانی نہیں آپ نے کہا اللہ کے بھرو سے چھوڑے جا رہا اللہ کا حکم ہے بس کہتی پھر میرا رب میرے لئے کافی ہے وہ عورت بھی کیسی وہ بچہ بھی کیسا یہ خاندان بھی کیسا اللہ کو منظور کیا تھا اب بچہ تھوڑی دیر تو پانی چلتا رہا خجوریں چلتی رہی ہیں اس کے بعد بچہ پیاسا بھوکا اب ماں کیسے دیکھے بچہ رو رہا ہے تو ماں نے کیا کیا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پانی کو تلاش کرنے جا رہی ہیں صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں اچھا پھر ہوتا کیا تھا وہ چلتے چلتے اپنے بچے کو دیکھتی جا رہی ہیں وہ حضرت ابراہیم کعبے کے پاس تھے حضرت اسمائل وہ دیکھتے ہوئے جاتی بیچ میں ایک پہاڑ آ جاتا تھا چھوٹا سا ایک پہاڑ کا ٹیلا تھا تو وہ نظر نہیں آتے تھے حضرت اسمائل تو وہ دوڑتی تھی کہ جلتی سے یہ میں جگہ ختم کروں تاکہ آگے جا کے پھر اپنے بچے کو دیکھوں تو وہ جو چھوٹا سا پہاڑ کا ٹیلا تھا یا پہاڑ راک تھی وہ اس کو دوڑتے ہوئے تیہ کرتی تھی پھر جیسے ہی بیٹا نظر آتا تھا پھر نارمل چلتی تھی پھر جب واپس آتی تھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پانی پھر وہ پہاڑ آتا تھا پھر دوڑتی تھی پھر پہاڑ ختم ہو جاتا تو بچے کو دیکھتی تھی اللہ اکبر میرے رب کو ایک ایک قدم کتنا پیارا لگا کہ جہاں وہ چلی وہاں چلنا ہے جہاں وہ دوڑی وہاں دوڑنا ہے کہتے ہو اللہ والوں کی یاد نہ منائے مجھے ایک بات بتاؤ منا عرفات میں خیمے لگانے کے پڑھنے سے کیا ضرورت ہے بھئی مکہ میں رہو کعبے کے ساتھ عقل تو یہ کہتے ہیں عرفات تو ہے ہی حدود حرم سے بھی بہار مگر علماء کہتے ہیں حدیثوں میں الفاظ ہیں عرفہ والے دن جو رحمتِ رب کی میدانِ عرفات میں نازل ہوتی ہیں وہ کائنات میں کہیں اور نہیں ہوتی ہیں کیونکہ میرے آقا نے عرفات میں حج کیا نبی پاک کی یاد میں ہم عرفات جاتے ہیں تو اللہ اکبر عقل کہتی ہے جناب کنکر کیوں ماریں اب کون سا شیطان ہے اب تو دیوار کھڑیئے سامنے نہیں نہیں اللہ کو ابراہیم خرید اللہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ جب وہ حضرت اسمائیل کو زبا کرنے لے جا رہے تھے اس نے بہکایا آپ نے اس وقت کنکر مارے اب سارے حاجیوں کو حکوم کنکر مارو اور پسند کیسا ہے رب کو ہر کنکر پر انشاءاللہ حدیثوں میں آتا ہے ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں اللہ والوں کی یاد نہ منائیں پھر حج کیسے کرو گے حج پہ تو قدم قدم پر اللہ والوں کی یاد ہے تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح مکہ کو آباد کیسے ہوا اب کیا ہوا جو ماں دور رہی ہے نا حضرت اسمائیل رو رہے ہیں پیر رگڑ رہے ہیں اس پیروں کی رگڑ سے پانی جاری ہوتا ہے پانی سپیڈ سے پڑھنے لگتا ہے ماں کہتی ہے زمزم رک جا اس کونے کا نامی زمزم پڑھ جاتا ہے مجھے بتائیں دنیا میں بڑے کونے کھو دے بڑی بورنگز ہوئی ہیں جناب کوئی پانچ سال چلتا ہے کوئی دس سال چلتا ہے کوئی سو سال چل جاتا ہے اور سو دو سو لوگ پانچ سو لوگ پانی پی سکتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا کونہ ہے ہزاروں سال ہو چکے ہیں عربوں لوگ اس سے پانی پی چکے ہیں پوری دنیا میں سپلائی ہو رہی ہے جو زمزم کے انجینئرز میں بتاتے ہیں ایک دن میں لاکھوں گیلن نکالا جاتا ہے مگر اگلے دن آ کر دیکھتے ہیں تو پانی دوبارہ اسی لیول پر آ چکا ہوتا ہے یہ کیسی رب کی شان ہے یہ کیسا اللہ کے نبی کا موجزہ ہے اور زمزم میں شفا ہے زمزم میں زناب برکت ہے حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں زمزم اس لیے ہے جس لیے پی ایس کو فوئی حدیث کا مضمون ہے جس نیت سے جس عارضو سے زمزم پیا جاتا ہے اللہ وہ عارضو پوری کر دیتا ہے زمزم کو دیکھنا عبادت ہے زمزم کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنائی بڑھتی ہے اللہ اکبر اب ذرا سوچئے کہ کیسے پھر بکہ آباد ہوا پانی شروع ہو گیا پانی زندگی ہے اب گاؤں میں لوگ آنے لگے اور دور دور سے لوگ آنے لگے اور اس طرح یہ بکہ آباد ہوا پھر حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے پھلوں میں برکت دے دے اس کی آب و ہوا میں برکت دے دے آج آزاروں سال گزر گئے ہیں مکہ شریف کی طرف دنیا بھر کا رجوع ہے کون سا پھل ہے جو وہاں نہیں ملتا کون سی نعمت ہے جو وہاں نہیں ملتی یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے تو اے میرے پیار اسلامی بھائیوں حضرت ابراہیم کی صیرت کو ضرور پڑھئے گا اور یہ ایک ایسی صیرت ہے جو ہمیں توقل کا درس دیتی ہے قربانی کا درس دیتی ہے اللہ کی رامے اپنا آپ پیش کرنے کا درس دیتی ہے اللہ حضرت ابراہیم کے بزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں بھی مکہ ابو کررمہ کی حاضری اطا فرمائے